ہم موجود ہیں سینئر فیزیشن جناب ڈاکٹر سید مشتاق حسین شاہ صاحب کے پاس آئین سے جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی اداہی کے حوالے سے یہ آوامنناس کو کیا ہدایت دیتے ہیں جناب جی جہاں تک وائرس کا تعلق ہے یہ ایک بڑا لیتھل ٹائپ کا بڑا ڈینجرس ٹائپ کا وائرس ہے جو آز کل پورے دنیا کے لوگوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے تو ہمیں ہم ایزا ڈاکٹر بینگا ڈاکٹر بینگا ڈاکٹر بینگا ڈاکٹر ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے ہمیں اس بیماری کا اس وائرس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو ہمیں جو ہے اس سے احتیاط کرنی ہے سب سے میجر چیز جو ہے احتیاط ہے کہتے ہیں کہ پریونشن اس بیٹر دن کیور تو ہمیں احتیاط کرنی ہے احتیاط میں سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ بار بار دھونے ہیں ہمیں کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے ہمیں کسی سے ہگ نہیں کرنا ہے اس کے لئے کوئی ریزن ہے اس لئے کہ یہ جراسیم ہمارے اسکن کے ذریعے جسے میں داخل نہیں ہوتا انہوں جگہوں سے داخل ہوتا ہے جہاں پر اسکن نہیں ہوتی یعنی اگر ہم کسی سے ہاتھ ملائیں تو ہاتھ ملانے کے بعد وہ ہمیں انگلیاں جو ہے وہ ہاتھ ہمیں آنکھوں پر نہیں لگانا ہے موں پر نہیں لگانا ہے ناک پر نہیں لگانا ہے اس لیے کہ یہاں یہ میوکس ممبرین ہے جراسیم جو ہے اس میوکس ممبرین کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کر اور ہمیں بیمار کر دیتا ہے بہت ہی خطرنا کہ اس کا نام جو ہے وہ لیتھل وائرس ہے یا ڈیڈ وائرس کہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بار بار تھوڑا تھوڑا سا پانی پینے چاہیے ہر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں پانی پینے لازمی ہے یہ پانی پینے لازمی کیوں ہے جب ہم پانی پینے گے تو یہ وائرس ہمارے ناک اور رتوبت میں ہوتا ہے موں کے ناک کی رتوبت میں موجود ہوتا ہے یہ جراسیم جب ہم پانی پینے گے تو یہ جراسیم ہمارے تھروڑ سے میدے میں داخل ہو جائے گا اور میدے میں یہ ہماری جو ہیڈرو کلوری کے ایسیڈ پروڈیوز ہو رہی ہے یہ ایسیڈ جو ہے اس جراسیم کو ڈیسٹرائے کر دے گا اس لئے ضروری ہے کہ ہم بار بار پانی پینے پانی پینے کا سینس یہ ہے کہ ہم ڈیسٹرائے کریں لیکن ہم سب سے اہم چیز احتیاط ہے احتیاط کرنا بہت زیادہ بہتر ہے جب یہ جراسیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے یہ جراسیم جو ہمارے ریسپارٹی ٹریکٹ انفیکشن کو افیکٹ کرتا ہے یعنی سانس دینے والی جو ہماری نالی ہے اس کے پہلے یہ ناک میں افیکٹ کرے گا اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ تھروٹ میں جائے گا تھروٹ سے ہو کر یہ ایزلی انٹر انسائیڈ ریسپارٹی سرکولیشن یعنی لنگس میں چلا جائے گا اور لنگس میں جا کے یہ ہماری ریسپارٹی سسٹرم کو بلوک کر دے گا اس لئے مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی اسٹارٹنگ میں ہمیں نزلا ہوگا زکام ہوگا خانسی ہوگی سنیزنگ یعنی چھینکیں ہوں گی اس کے بعد بھی اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو ظاہر ہے کہ جراسیم اپنا کام کر دکھائے گا اس میں ہمارے جو ہے وہ سانس میں تکلیف ہوگی اور ہم سانس بند ہونے کے بعد ہماری ظاہرے ڈیتھ ہو جائے گی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن خدا نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے کے لئے تو یہ ہم احتیاط کریں گے اس جراسیم کو ہم ختم کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں یہ جراسیم اس لئے ایک ملک سے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گھر سے دوسرے گھر ایک ملک سے دنیا میں پورا پھیلتا چلا جا رہا ہے محض اس لئے ہمارے لوگوں کو معصوم لوگوں کو آویرس نہیں ہے ان کو پہچان نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے گورمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں لیکن اس بات کو وہ سیریس نہیں لیتے وہ مزاق سمجھتے ہیں مزاق اس لئے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم باہر نکلیں کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ بات غلط ہے ان کو تھوڑی سی آویرنیس ہونی چاہیے اور یہ آویرنیس ہم ڈاکٹرز ان لوگوں کو آویرنیس دیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پیروینشن اس بیٹر دین کیور تو مہربانی کر کے گورنمنٹ کے کہنے میں چلیں ان کا ہاتھ بٹائیں سب ہم لوگ بات گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں گورنمنٹ کیا کرے گی ایک ایک لوگوں کو پکڑ کر گھروں میں بٹھائے گی درستہ اس جراسیم کا ایک انکیویشن پیرڈ ہوتا ہے دو سے لے کے چودہ دن تک اس کا پیرڈ ہوتا ہے چودہ دن کے بعد یہ جراسیم کی اہمیت نہیں رہتی یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اس لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں پڑے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ چودہ دن کے لیے گھروں میں محفوظ ہو کر لے جائیں ایسے سمجھنے کہ ہم ہاؤس آریسٹ ہیں تاکہ جراسیم کی نویت ختم ہو جائے جراسیم کا اثر ختم ہو جائے اس کے بعد بھلے آپ باہر نکلیں لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے ہاؤسپٹلز وغیر میں تو جاتے ہیں گھومنے پھرنے جگہ پھر جاتے ہیں لیکن بات کو عمل نہیں کرتے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہے جب ہم چھیک دیتے ہیں چھیک آتی ہے جب ہم کھانستے ہیں تو یہ جراسیم ایک میٹر سے زیادہ دور نہیں جا سکتا ایک سے دو دو سے تین فٹ تک جا سکتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے ایک دوسرے سے دور رہیں اس کے علاوہ ہمیں ماسک بھی پہننا ہے ماسک اس کیلئے نہیں اس لیے کہ اگر ہم افیکٹڈ ہیں تو ماسک سے دوسروں کو ہمیں بچانا ہے تاکہ یہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو نہ لگے